سموسے سموسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہے خستہ علو والے سموسے سموسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے سموسے بنانے کی ڈو اس کے لئے ہم نے ایک باول کے اندر ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ چھان لینا ہے ہاف ٹیسپون جائے گا اس میں نمک ہاف ٹیسپون ہی شامل کریں گے سفید زیرہ ثابت ہتیلی میں تھوڑا سا مسل دیں گے تا کہ بعد میں ہم جمبیلن کی مدد سے سموسے کی پٹی بنائیں تو ہمیں مشکل بیشنا ہے دو چمچ جائیں گے اس میں کوکنگ آئل کے اس کے بعد ہاتھوں سے ایک دفعہ اچھی طرح سے مہدے کو مکس کر لینا ہے اور ایک بربرا سا بنا لینا ہے اس کے بعد آدھا کپ نیم کرم پانی شامل کریں گے پانی اگر کم لگے گا تو دوبارہ بھی ہم ڈال دیں گے لیکن زیادہ پانی نہیں کرنا تا کہ ہم جو ڈو بنائیں وہ تھوڑی سخت ڈو بنیں زیادہ نرم ڈو ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں پہ اچھی طرح سے ہاتھوں کو مسل کے ڈو کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا گوند کے شاپر کے اندر یا پھر ڈھکان دے کے کسی ڈبی کے اندر بند کر کے رکھ دیں گے تا کہ ہماری جو ڈو ہے وہ رائز ہو جائے اچھی طرح سے یہ پلین ہو جائے دوسری جانے پہ جی فیلنگ تیار کریں گے مسالہ بنائیں گے جس کے لیے تین سے چار میٹیم سائز کے آلو جنہیں ہم نے کاٹ کے بوائل کر لیا تھا چھلکہ اتار کے تھنڈے ہونے کے بعد ڈال دیں گے اور چمچ یا پھر میشر کے مدد سے اچھی طرح سے اسے میش کر لیں گے تو یہاں پہ جی آلو ہمارے وہ میش ہو چکے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں چولے پہ جہاں پہ رکھی ہوئی ہم نے ایک کڑاہی جس میں ڈال دیں گے دو چمچ کوکنگ آئل کے اور ڈالیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے آدھا چمچ جائے گا ثابت دھنیا خوشک دو سبز میرچے شامل کریں گے چوب کی ہوئی اور اس کے بعد جائیں گے جی مٹر کے دانیں ایک پیالی کے قریب چھوٹا کپ لیا تھا جو میں نے نمک اور حلدی ڈال کے بوائل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے اچھی طرح سے مسالے کو پکا لیں گے مٹروں کو تھوڑا سا بھون لینا ہے ہم نے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد شامل کریں گے میش کی ہوئے آلو آلو ڈالنے کے بعد آلووں کو بھی اسی طرح سے مٹروں کے ساتھ پکا لینا ہے مسالے میں اچھی طرح سے ان کی بھی بھنائی کر لیں گے خاصتہ سموسے تو آپ کا بزار سے کہیں سے بھی مل جائیں گے لیکن اس طرح کی فیلنگ والے سموسے شاید ہی کہیں سے ملیں تو یہاں بھی آلو جو ہمارے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یعنی کہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں نہیں جی ابھی تیار نہیں ہوئی مزید ہم نے تھوڑے سا سپائز اس میں اور ڈالنے ہیں نکال لیں گے کڑھائی سے ایک باول میں اور ہاف چمچ جائے گا اس میں نمک کا نمک حسبی ضرورت ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے ہاف چمچ زیرہ پاورڈر شامل کریں گے ہاف چمچ جائے گا اس میں گرہ مسالہ باورڈر ایک میڈیم سائز کا پیاز سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا ڈال دیں گے اس کے بعد ہی دوبارہ سے ایک دفعہ چمچ سے اچھی طرح سے ڈو کو مکس کر لیں گے اور ایک زبردستی ڈو تیار کر لیں گے اس طرح سے آلو والے سمو سے بنا کے کھائیے آپ کیمے والے سمو سے بھول جائیں گے بلکہ اسی طرح سے آلو والے ہی بنا کے کھاتے جائیں گے تو ڈو ہماری ٹیکسٹر جو ہمارا ریڈی ہو چکے دوسری جانے بھی ہم نے جو میدہ رائز کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا ڈو بنا کے وہ بھی ہمارا تیار ہو چکے تو ڈو ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اور اس طرح سے اسے پریس کر کے بیلن کی مدد سے روٹی بنا لینے ہیں اچھی طرح سے گول گول سی پلین پلین سی تو میں زیادہ روٹی بنانے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس لئے میری روٹی جو ہے وہ پیڑا جو ہے وہ تھوڑا گول نہیں بنے گا تو اس کے لئے معذرت اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز رہ گیا تو وہ بھی آپ مینشن کر دی جیگا کومنٹ میں تو یہاں پہ ہم نے جو روٹییں تھی جو ہم نے ٹکی تھی ہم نے بنا لی ہے اس کے بعد درمیان سے کاٹ کے ایک سموسا پٹی ہم نے بنا لینے ہیں سیدھی سیدھی سی اور اسے ہم نے اٹھا کے اور اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے اسے پریس کر کے گول کر کے اور ایک سموسا بنا کے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے یا پھر لے بھی بنا لیں مہدے کی وہ بھی بنا سکتے ہیں پچھلی ریسیپی میں میں نے لے بھی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اگر آپ پانی نہیں یوز کرنا چاہتے تو لے بھی بنا سکتے ہیں لیں جی سموسا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے ڈال دی نہیں ہے فیلنگ اور اسے بند کر کے رکھ دینا ہے پلیٹ کے اندر ہے جی کیا مطلب سموسے بن چکے ہیں اتنا آسان ہے سموسے بنانا نہیں نہیں ابھی ہمارے سموسے کہا بنے ہیں ابھی تو ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے سموسوں کو اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہم نے انہیں ڈش آؤٹ کرنا ہے مختلف قسم کی چٹنی اور سوسس کے ساتھ تب ہمارے جا کے سموسے مکمل ہوں گے تو یہاں بھی ہم نے سموسوں کو ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد گھی کو گرم کر لیں گے ایک کڑاہی کے اندر اور ایکے کر کے جتنی کپیسٹری ہو کڑاہی میں گھی کے اندر اسے ڈالتے جائیں گے اور لو ٹو میڈیا فلیم پہ سموسوں کو فرائے کرتے جائیں گے سموسے کھانے والے یا پھر بغیر سموسے کھانے والے جو نہیں کھاتے انہیں بھی پتا ہے کہ سموسوں کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن سنہری ہونا چاہیے تب تک ہم نے انہیں پکا لینا ہے گولڈن سنہری کلر ہونے تک سموسوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک ہمارے سموسے جو ہے وہ خستہ نہ ہو جائے خستہ کیسے نہیں ہوں گے ہم نے ڈوہی اتنی پیاری بنائی تھی تو سموسے ہمارے جو ہے وہ خستہ لازمی ہوں گے سموسے جو ہمارے وہ تیار ہو چکے ہیں کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اور خستہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں کتنے ہمارے خستہ سموسے تیار ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردہ سے خستہ سموسے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اس میں شامل کریں گے رائیتہ دہی کا رائیتہ ہم نے بنایا ہوا تھا دہی کی چٹنی بنائی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد جی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جس کی ریسیبی میرے چینل میں موجود ہے جس کا لنک دے دوں گا میں آئی بٹن میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شامل کریں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد سبز دھنیا تھوڑا سا سبز پدینہ اور سبز مرچیں ڈال کے اسے کریں گے دیش آور تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئ سکرائب کر دیں ملتے ہیں اپنے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسیبی کے ساتھ اب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ